لا يزال الخیر حیل لا يزال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اتحاد تنظیمات مدارس کے جنرل سیکٹری اور تنظیم المدارس پاکستان کے صدر ملکی ممتاز علمی اور دینی شخصیت حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب مفتی منیب الرحمان صاحب اسلام آباد میں وقف املاق کے حوالے سے ایک قانون پاس ہوا ہے اس حوالے سے دینی حلقوں نے اپنے ازتراب اور تشویش کا اظہار کیا اور اسے مسترد کیا آپ کیا کہیں گے اس کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم گدشتہ دنوں ایف ایر ٹی ایف کی وجہ سے کچھ دباؤ تھا اور پارلمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلا کر ایک ہی دن میں نو قوانین پاس کر لیے گئے اس میں یہ متنازعہ وقف ایکٹ بھی شامل تھا اول تو ہمیں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کی ضرورت کیا تھی ایف ایٹی ایف والوں کو کون سے مسائل درپیش تھے دوسرا یہ کہ یہ قوانین بلک میں پاک پاس کیے گئے عام جو رولز آف بزنس ہیں اس کے تحت پہلے بل نیشنل اسمبلی میں پیش ہوتا ہے اس کے تفصیلی جائزے کیلئے اسے متعلقہ کمیٹی کے سپرد کیا جاتا ہے وہاں اس کا تفصیلی متعلقہ کیا جاتا ہے درست کیا جاتا ہے پھر جو نیشنل اسمبلی سے پاس ہوتا ہے اسے سینٹا پاکستان میں لے جائے جاتا ہے اس کی متعلقہ کمیٹی کو پیش کیا جاتا ہے تو اس دوران میں جو جھول ہوتے ہیں قابل اعتراض چیزیں ہوتی ہیں ان کو نکال لیا جاتا ہے لیکن یہ چونکہ ایک خاص ماحول میں ایک دواع کے تحت یہ قانون پاس کیے گئے اس کا بھی تفصیلی جائزہ لیے بغیر پاس کر دیا گیا اس میں کئی چیزیں قرآن و سنت کے مخالف ہیں اور اسلام میں جو وقف کا تصور ہے اس کے مخالف ہیں اسلام نے واقف کو متولی کی حیثیت سے جو اختیار دیا ہے اس کو اور رول کر دیا گیا ہے اور گریڈ نائنٹین کے ایک گارمنٹ آفیسر کو یہ ڈسکریشنری پاور دے دی گئی ہے کہ وہ جائے اور کسی ادارے میں بیٹھ کر کہے کہ آپ ٹھیک کام نہیں کر رہے اور میں ٹیک وار کر رہا ہوں یہ انتہائی غیر منصفانہ بات ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ٹرسٹ میں چیک انڈ بیلنس کا اپنا نظام ہوتا ہے اگر کہیں کوئی خیانت ہے تو اس کے ازالے کا وہاں پر انتظام ہوتا ہے پھر کوئی ایسی بات ہے تو نوٹس دیا جاتا ہے وضاحت اگر اس سے مانگی جاتی ہے پھر کوئی فورم ہونا چاہیے جہاں پر یہ تے کیا جائے کہ آیا یہ الزام درست ہے یا غلط ہے اتنا وسیع اختیار ایک گریڈ نائنٹین کے آفیسر کو یک طرف طور پر دے دینا یہ عدل کے فطری تقاضوں کے منافی ہے مفتی صاحب اس غیر قانونی اور غیر شریع ایک کے خاتمے کے حوالے سے آپ کی کوئی حکومتی عدداروں سے بات ہوئی یا اس حوالے سے اتحاد تنظیمات مدارس کے رہنما کیا کر رہے ہیں کدشتہ دنوں نیشنل اسمبلی کے سپیکر جناب اسد قیسر صاحب نے ہمیں ایک اشائیے میں بلایا تھا اور اس کے بعد ہمارے ساتھ الگ میٹنگ کی میں تھا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب تھے مولانا قاری حنیف جازنی صاحب تھے پروفیسر ساجد میر صاحب تھے اور اس پر ہم نے ان سے بات کی کہ یہ انتہائی غیر منصفانہ ہے ایسا قانون تو امریکہ میں بھی کئی موجود نہیں ہے جو ہمارے ملک پر مسلط کیا جا رہا ہے کہ کیوں کہ انڈاؤومنٹ تو وہاں پر بھی موجود ہیں اور امریکہ کا قانون یا یورپ کے کسی ملک کا قانون ایک بیوروکریٹ کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ جا کر ٹیک ور کر لے اپنی ثواب دید پر تو سپیکر صاحب نے یہ کہا کہ کچھ ترامیم آئی تھی لیکن چونکہ اپوزیشن نے بائیکارٹ کر دیا اس لیے وہ ترامیم پیش نہ ہو سکیں میں نے کہا کہ عام جو رول زاف مجنس ہے اس میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ منگل کو پرائیویٹ ممبر ڈے ہوتا ہے تو اگر کسی ممبر نے کوئی سوال پیش کیا ہے اور وہ موجود نہیں ہے تو دوسرے ممبر سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس سوال کو پڑھ لیں ہاں اس کو زمنی سوال کی اجازت نہیں ہوتی تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اس میں ترامیم تجویز کر کے لائیں تو ہم ان کو پارلیمنٹ سے اسمبلی سے منظور کرائیں گے چنانچہ وہ ترامیم ان کو بھیج دی گئی ہیں اور ہم منتظر ہیں کہ وہ اپنے وعدے کی تکمیل کریں اور ان ترامیم کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے پاس کرائیں سب سے بہتر چیز تو یہ ہے کہ اجلت میں پاس کی ہوئے اس قانون کو معطل کر دیا جائے اور پھر جو ڈیو پروسیس ہے اس کے ذریعے اس کی دوبارہ بل کی صورت میں پیش کیا جائے تاکہ کمیٹیز میں یہ ڈسکس ہو اور پھر جو متاثر طبقات ہیں وہ آ کر اپنا موقف پیش کریں اور پھر قرآن و سنت کی روشنی میں جہاں جہاں اس میں ترامیم کی ضرورت ہے کی جائیں اور ویسے حکومت کو جو تحفظات ہیں وہ اس ایکٹ کے پاس کیے بغیر بھی مسائل حلو سکتے ہیں آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں کیا ایشیو ہے کیا مسئلہ ہے اس کا میکنزم بن سکتا ہے اور جو بھی فورم بنے اس میں اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کے نمائندے بھی ہونے چاہیے مفتی صاحب آپ تمام مسائلے کی جو مدارس کی مشترکہ تنظیم ہے اس کے ایک اہم عہدے پر فائز ہے مدارس کے حوالے سے حکومتوں کی پالیسیاں تبدیل ہوتی رہتی ہیں تو ابھی حال ہی میں یہ جو حکومت ہے مدارس کو قومی دھارے میں لانے کے نام پر جو وفاقی وزارت تعلیم تھی لیکن کچھ اعتماد سازی کے اقدامات کرنے تھے حکومت کی جانب سے جو نہیں کیے گئے ان میں سے بعض کا تعلق سٹیٹ بنگ کا پاکستان سے ہے بعض کا تعلق وزارت داخلہ سے ہے کہ اگر گامنٹ چاہتی ہے کہ ایک سینٹر پر جا کر ان کا ڈیٹا جمع ہو معلومات جمع ہو تو پھر آئے دن جو مختلف ایجنسیز کے پولس کے لوگ مختلف پرفار میں لے کر آ جاتے ہیں مدارس میں یہ سلسلہ پہلے موقوف ہونا چاہیے اور سیکریٹری انٹیریر جو ہے اس کی طرف سے ایک لیٹر جانا چاہیے تمام ایجنسیز کو پولس کو ہوم سیکریٹریز کو یہ بند ہو تو پھر پہلے مدارس میں احتمال پیدا ہوگا اور پھر وہ خوش دلی سے کریں گے لیکن ایک طرف آپ یہ چاہیں کہ ایک نیٹ ورک میں آ جائیں اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو پہلے کب کی پریکٹس ہے اس کو بھی جاری رکھا جائے تو یہ دونوں چیزیں بے ایک وقت نہیں ہو سکتی آخر میں مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ جامیت الرشید ایک میاری دینی اور علمی درسگاہ ہے اور اس کے تحت میڈیا کے حوالے سے بھی ایک کوشش اور جدوجہد ہو رہی ہے تو کیا دینی مدارس کے جو لوگ ہیں ان کو میڈیا کے میدان میں آ کر مصبت کردار ادا سوال ہمیشہ زیر بحث رہا ہے کہ یہ جو الیکٹرونک میڈیا ہے سوشل میڈیا ہے یہ دہ دھاری تلوار ہے اس کا فائدہ زیادہ ہے یا نقصان زیادہ ہے میں ذاتی طور پر اس کا قائل ہوں کہ اس کو کنٹرول کرنا یا اس کے آگے بند باندنا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے تو پھر جو ہمارے بس میں ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک ہم دینی مدارس جامعات پر دین پر دین طبقات پر ہونے والے حملوں کا صد باب کر سکتے ہوں کاؤنٹر کر سکتے ہوں وہ کرتے رہنا چاہیے کیونکہ حکومت کے پاس بھی کوئی چیک ان بیلنس کا انتظام نہیں ہے اور یہاں پاکستان کی تو کیا بات ہے امریکی صدر ٹرمپ جو ہے وہ میڈیا سے شاکی رہتا ہے اور اس کو فیک جنرلزم کہتا ہے تو یہ مسئلہ عالمی بھی ہے اور یہ مسئلہ قومی سطح کا بھی ہے فرق یہ ہے کہ دین نشانہ بنے تو لبرل بڑے خوش ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی مقتدر اور بااختیار طبقات نشانہ بنے تو پھر قانون حرکت میں آتا ہے تو امریک یہ ہے کہ دین کی حرمت ہمارے مقتدر طبقات کی حرمت سے کم ہے تو پھر یہ حساسیت دین کے بارے میں بھی ہونی چاہیے بہت شکریہ مفتی صاحب رزاکم اللہ